بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی مارکٹ اپ ڈیٹ ویڈیو کے ساتھ عرفان عوال آپ کی خدمت میں حاضر تو آج مارکٹ میں ہم ایک جٹری انسلائشن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مارکٹس نے تقریباً تین سو پوائنٹس کا ہائی بھی لگایا اور اس گین کے بعد مارکٹ میں ہم نے تھوڑی سی پروفیٹ سلنگ دیکھی اور رائٹ ناو دے اندیکس اس ٹیڈنگ ایک فورٹی ون تھاؤسن ڈری ہنڈرڈ اینڈ فیٹی ون اور اس نے آج کے دن میں فورٹی ون تھاؤسن فائف ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سیون کا ہائی بنایا ہے ویرائز فورٹی ون تھاؤسن ڈو ہنڈرڈ اینڈ ایلیون کا اس کا لور لیول آج کے دن میں ہے تو آج کے دن کے بھی تک جو خاص چیز نظر آ رہی ہے وہ ڈیو ٹیل کے شہر ہے جس میں ابھی تک آ فورٹی ون پوائٹ فور پرسنٹ کی پرائیس اپیسیشن ہو چکی ہے اور اس میں ٹوٹل والیومز جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں وہ اپنے دو سو اٹھاتر ملین شہرز کے والیومز آ چکے ہیں اس میں اور اگر ہم ٹوٹل کے ایسی آل شہر کو دیکھیں تو اس میں پانچ سو ملین کے والیوم آج ہم دیکھ چکے تو باقی جو آدھر والیوم لیڈرز ہیں اور میں فلائنگ سیمنٹ ہے جی ٹک ہے جی ٹک ہے ٹی پی ایل پی ہے کے لحب کو ڈی آ جی کے شہرز ہیں تو ویورس آہ ویڈ ریکارڈ ٹو آہ ڈیو ٹی ایل آہ ڈیو ٹی ایل پہ بسیکلی آہ اس کی ایک مٹیریل انفرمیشن آ جائی ہے آہ جس میں یہ ایک نیوز آہ کمینیکیٹ کی گئی ہے کہ جو ان کی پرینٹ کپنی ہے آہ ورلڈ کال سرویسز آہ وہ آہ لسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک آہ نیشنل ایسوسیشن آف سیکیورٹی ڈیلرز آہ آٹومیٹک کوٹیشنز جو ہیں آہ ان کو آہ ہائر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ابھی یہ جو ہے انگر ایک پروسس سٹارٹ ہوا ہے جس میں یہ ایک فردر کیپٹل ریز کرنے کے لیے آہ نیس ٹیک پہ ان کی لسٹنگ ایکسپیکٹیڈ ہے اور اس لسٹنگ کے ہونے سے جو آہ ڈیو ٹیل کا آہ ٹیکنالوجی ٹرانسفرمیشن پروجیکٹس ہیں آہ وہ اس میں اس کو ہیلپ ملے گی اور اس میں جو ہے آلٹیمیٹلی ڈیو ٹیل کو بینفٹ ہو سکتا ہے پٹیورز آہ بیار ان مائنڈ کہ اس اس جسٹ آن نیوز آہ جس میں ابھی صرف یہ آہ چیز آہ آہ بیان کی جا رہی ہے یا آہ بتائی جا رہی ہے اپنے شیئر ہولرز کو کہ ڈیو ایس ایل جو ہے اس کنکلوڈنگ ارینجمنٹس ابھی ارینجمنٹس کنکلوڈ ہو رہی ہیں اس میں ڈیفرنٹ فردر سٹیپس آئیں گے تو کافی ارلی ہے تو اس شیئر میں اے وی فیل کے ثواسہ ابھی ایک سپکولیٹیو ایلیمنٹ زیادہ ہے اور اس وجہ سے اے وی وڈ ریکمینڈ کہ اس میں آپ بڑا کوششلی اے ٹریڈنگ کیجئے اور لیمیٹڈ اے ایکسپوجر کے ساتھ اپنی اے پوزیشن سویو ٹیل میں رکھی ہے اس کے علاوہ اے فلائنگ سیمنٹ میں بھی آج ہم نے اچھی اکٹیوٹی دیکھی اور اس میں آج ایک روپے کا ہم نے دیکھا اس میں ایک تو اس کا ریزرٹ کل کے دن میں اے کافی اچھا ہے ایک روپے بیس یا تیس پیسے کس نے ارننگ شوکی ہے پلس اس میں ایک نئے بلانٹ کی بھی نیوز آ رہی ہے اسی طرح ہفکو کے شہر میں ہم نے بڑا اچھا پرائیس ایکشن دیکھا کل کے دن میں اور آج کے دن میں بھی اچھا پرائیس ایکشن ہے اس کی پرائیمیریلی ریزن جو ہے کہ اس نے پندرہ روپے کا ڈیویڈن ایناؤنس کیا اور اس اچھی ڈیویڈن ایناؤنسمنٹ جو جیسے اپروں کے شہر میں ایک اچھی پرائیس ایکشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ مارکٹ میں سرٹن گوڈ نیوز بھی ہیں جس میں آج ابھی ایک نیوز آئی ہے لیٹڈ ٹو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس میں نیوز ابھی یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے سیپٹمبر کے مہینے کا اس میں بیس پرسنٹ کی منخ آن منخ بیسس پہ ڈگریز آئی ہے یعنی اگست کے مقابلے میں ستمبر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بیس پرسنٹ کم ہوا ہے اور یہ تقیباً ابھی دو اشاریہ نو عرب کے لیول پہ یہ بیٹڈ ڈیفیسٹ آ چکا ہے اور اس کی جو پرائمری ریزن ہے ایک کو جس طرح ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تھرٹین پرسنٹ ایمپورٹس ہماری کم ہوئی ہے بات فرمان بیسیس پہ اور اسی طرح فور پرسنٹ ہماری ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی دکلائینا ہے اس کے علاوہ آج ایک اور جو پوزیٹیو خبر ابھی مارکٹ میں چل رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان جو ہے تو اس کے چانسز بن رہے ہیں کہ وہ فیٹ ایف کی گریڈ لس سے نکل جائے تو اس حصے میں جو فیٹ ایف کی میٹنگ ہے وہ سترہ سے اکیس اکتوبر کو ہوگی اور کیونکہ پاکستان نے زیادہ تک انڈیشنالٹیز میٹ کر دی ہیں فیٹ ایف کی تو اور اس مٹنگ میں یہ ایک انونسمنٹ جو ہے اس کے کافی سٹرونگ پوسی بیلٹی ہے اس کے علاوہ جو ایف ایف نے اپنی انٹینشن اپنی میٹنگ پرائی میٹنگ بھی یہ بتا دیا تھا اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس مٹنگ میں اس شکست کو سیڈرل میٹر اور اس سرٹن ریویو ہونا تھا جس ریویو کے بعد ہم نے قراری تھا تو ہم جو گرے لس سے ہیں وہ شاید اکتوبر والی میٹنگ میں ہم نکل جائیں تو یہ مارکٹ کے لیے ایک بڑا پوزیٹیو ٹرگر ہوگا اس کے ساتھ جو ڈالر ہے وہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گین کر رہا ہے آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں ایک روپے انہتیس پیسے سے روپے نے اپریشیٹ کیا ہے اگنس یوئیس ڈالر اور یہ تقریبا دو سو اچھو بیس کے لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور سپٹیمبر کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں یعنی سپٹیمبر سے آج کا کیریٹ میں تو تقریباً تیرہ روپے اکتر پیسے روپیہ گین کر چکا ہے اگنس یوئیس ڈالر تو اس کے ساتھ ساتھ کل فائنس منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ اپنی اس میں کہا کہ وہ اپنی پولیسیز کے ذریعے جو ہے ایک روپے کو جو ہے وہ دو سو سے نیچے کے لیول پہ ان کا پلان حیلانے کا اگنس یوئیس ڈالر تو اس میں بھی آج ہم نے مارکٹ میں ایک اچھا پوزیٹیو سنٹیمنٹ دیکھا تو بھی اور جس نا کہ ہم نے ویکلی ریو میں آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹس ابھی اپنے جو ہے کافی بوٹمز پہ ہیں اور ایٹ ایس ایکسپیکٹیٹ کے یہ جو مارکٹ کا بھی لیول چاہ رہا ہے دالش ازار تین سو چار سو کا لیول ہے یہ اس کا ایک سپورٹ ایریا ہے اور کافی سٹرانگ چانس ہے کہ مارکٹ ان لیولز کو سسٹین کرے گی اور اس کے بعد تھوڑا سا گریجولی شروع میں لیکن مارکٹ یہاں سے اپنی ایک اوپر والی موو بنا سکتی ہے تو اس میں جو ڈیفرنٹ سکرپس ہم نے اپنے وارس ایپ گروپ میں اپنے کرائنٹس کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو وی وڈ سججسٹ کہ آپ ان سکرپس میں اپنی جو ہولڈنگ ہے اس کو منٹین رکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیمیٹڈ ایکسپوزر کے ساتھ جس طرح آج کی مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرٹن ہمیں اپرچنیٹیز ملیں تو اس میں آپ جو ہے اپنی پوزیشن سو ایسا بیلڈ اپ کر سکتے ہیں تو وی وڈ ریگارڈ ٹو دا مارکٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیکس کا کی لیول ہے وہ اٹھالیس ہزار آٹھ سو کا ہے اور جیسی ہی مارکٹ اس لیول کو بریک کر کے اس کو سسٹین کرتی ہے تو یہ کافی سٹرانگ سگنل ہوگا کہ مارکٹ کا جو بیریٹ سینٹیمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور مارکٹ میں اب فریش ایکٹیویٹی آ چکی ہے اور اس سے پھر یہ ہے کہ مارکٹ میں آہ بیالیس ہزار سات سو یا ترتالیس ہزار کے لیول کی موقع ہم آگے ایکسپیکٹ آسکتے ہیں تو جس طرح ہم نے ویکلی ریویو میں آہ آپ کو بتایا تھا کہ اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ مارکٹ کے لیے آہ کافی اچھا آہ ثابت ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور آج کے دل میں مارکٹ میں ہمیں اچھے والیومز آہ بھی ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ مارکٹ نے لیول پہ تھوڑا سا ریزلینس شو کیا ہے اور آہ مارکٹ نے آہ سٹرن آہ سکٹس میں اچھی آہ پیفارمنس آہ دی ہے سو آہ ویورز آ آہ اونس اگین ابھی جو ڈیفرنٹ آہ سیکٹر ہیں لائک سیمنٹ سیکٹر ہیں آہ اس کے بعد ہم نے کال فیٹلائزہ سیکٹر کا اپ کوئی اگر تیوبوی دیا اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس کے علاوہ فارما میں ایک دو کمپنیز ہیں لائک سرلے اور فروز تو اس میں کافی ایک اچھا گروت کا پروٹنشل ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں تو ان میں آپ اپنی پوزیشنز کو تو آپ بیلڈ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آئل سیکٹر سے لیکٹ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں اور بیسیکلی اس میں ہمارے ریسرچ دپارٹمنٹ نے ایک نوٹ پرپیر کیا ہے اور اس کا بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ ریسین آئل جو ہے اس پہ جو بھی پرائس کیاپ کے ساتھ اس کو سپلائی کی اجازت دی گئی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تو اوورال اس کا جو آئل کی سپلائی شائیڈ پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور آئل کی پرائسیز پہ یہ کس طرح کا امپیکٹ ڈال سکتا ہے تو بیویس ان نٹشیل اس میں ہمارا کنکلوجن یہ ہے کہ جو بھی ڈیفرنٹ آئل مارکٹ کے ڈائنیمکس بن رہے ہیں تو اس میں وی فور سی کے جو آئل ہے یہ آئندہ نیر ٹرم میں یعنی آئندہ آنے والے ایک سال میں پچھتر سے سو ڈالر کے لیول پہ ڈیٹ کر سکتا ہے انلیس کہ کوئی بڑا گلوگل سائٹ پہ ایونٹ نہ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بڑی سموال لائک ڈیویلپنٹ نہ ہو جائے تو اگر یویل سرکنسٹانسز رہتے ہیں تو اس میں یہ پچھتر سے سو ڈالر کے رینج میں جو ہے وہ مووو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل جو ہے ان میں جو مین ٹرگر ہے وہ گیس پرائسز انکریز کا ہے اور ابھی یہ جو اس کی نیکسٹ ریویزن ہے وہ جنوری میں اس کو ریویو کیا جائے گا تو اٹلیسٹ اگر سفٹی فائی پرسنٹ اس کی گیس پرائسز بڑتی ہیں تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو ٹرگر ہوگا فور او جی ڈی سی اور پی پی ایل پاٹ رائٹ ناو وی فیل کے جو ماری کا شیئر ہے اس میں جو پروڈکشن گروتھ ہے اس کی اس کے ساتھ ساتھ جو روپے دالر کے گینس مومنٹس ہو رہی ہیں انہوں نے اس کو ہیچ کیا ہے اور ساتھ ساتھ پرائنٹ کا لیمیٹڈ ایکسپوریر ہے سرکورٹ ایک میں تو ماری کے شیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا پرائس ایکشن آئندہ آدمی علی جنوں میں آ سکتا ہے اور اس پہ جو ابھی ہم ٹاکٹ پرائس فکس کر رہے ہیں اس کی وہ دو ہزار پانس سو چھہتر بے کی ہے جبکہ یہ اٹھارہ سو پچاس یا ستر کے لیولز پہ بھی ٹیٹ کر رہا ہے تو اس میں ابھی ایٹی پرسنٹ کا ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک پرائس پوٹنشل ہے ماری کا جو شیئر ہے اس میں والمسی کم ہوتے ہیں اور یہ خاص اور شورٹ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کی اتنی لائکنگ نہیں ہوتی یہ ایک کافی اچھا شیئر ہے اور یہ آپ کو اچھی ریٹار انویسمنٹ بھی دے گا اور آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کو جو ہے لاؤس کے رسک سے بھی کافی حد تک کبر کر دے گا تو ویورس آج کی اس ویڈیو میں آئیل سیکٹر سے ریٹیڈ ہم نے بڑا ایک بریف سا انیلیسز آپ کے سامنے رکھا ہے انشاءاللہ اس کی ایک دیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گا اس کے ساتھ ویورس آئیل سیکٹر سے لیٹڈ سم آدھر نیوز بھی ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح ریفائنری سیکٹرز ہے اس میں کافی چیٹر چاہ رہا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا پرائیس ایکشن بھی دیکھا تو اس میں ویورس بسیکلی ریفائنری سائٹ پہ ابھی نیوز یہ ہے کہ ان کے جو مارجنس ہیں جو پیشے دنوں میں امپروو ہوئے تھے اس میں دوبارہ سے ایک ڈگریز آنے شروع ہو گئی ہے اور وی می ایکسپیکٹ کہ ان میں تواصلہ ابھی نیگیٹیف پرائیس ایکشن آ سکتا ہے نیگیٹیف گراس مارجنس اس کے ساتھ جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان پاکستان سٹیٹ آئل ہے اس کے بعد آپ کا شیل پاکستان ہے اور پاکستان ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایشون کا یہ آ رہا ہے کہ ان کی جو سیلز ہیں اس میں کافی حد تک ڈگریز ہوئی ہے اور ان کا بھی وہ جو مارجنس ریگولیشن کرے چکتا کہ ان کی پریسز ڈی ریگولیٹ کرنے کا ایک میٹر جا رہا تھا وہ بھی تھوڑا سا پرو لانگ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ان میں بھی ہم کوئی خاص پرائر سیکشن نہیں دیکھ رہے خاص طور پر آئل مارکٹنگ کمپنیز میں اس کے ساتھ ساتھ ہیسکول کی ایک میوز یہ ہے کہ اس نے سیونٹی پرسنٹ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مانگا ہے فور دا ڈیٹ سیٹلمنٹ تو اس میں ابھی فردر جو ہے ایک نیگٹیو پرائر سیکشن ہم دے سکتے ہیں اور جو اتھوہ سا اس میں پرائر سیکشن آیا تھا ریکارڈنگ کے جیس کو فور کانٹر سے نکال دے جائے گا وہ ابھی تھوڑا چیز جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو بزنس پلان جو لا رہے ہیں وہ اس میں ابھی کافی زیادہ کام ہونا باقی ہے اور جیسے ہی ان کے پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی کوئی ڈیلسٹنگ کی بات چل سکتی ہے تو بیوئرس آئی نٹشل آورال جو آئل سیکٹر کے ڈائنیمکس ہیں اس میں آئل ایکسپوریشن کمپنیز جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ شیئرز آپ کے لنکٹ ہیں گیس پریسز ہوں گی تو ان میں پوزیٹیو ایکشن آئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں ان کی کیونکہ مارجنز کے ایشیوز ہیں اور ان کی شیلز کام ہو رہی ہیں دیئر فور وی ڈانٹ سجیسٹ کہ آپ ان میں کسی قسم کیے بھی ان لیولز پہ انویسمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ ریفائنریز کا میں نے آپ کو بتایا کہ ریفائنریز میں ابھی جو ہے ان کے گراس مارجنز جو ہیں وہ دوبارہ سے کب ہونے شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ مائنس لیولز پہ ابھی جانا شروع ہو گئے ہیں تو ایون ریفائنریز جو ہیں وہ بھی اتنی لیوکریٹیو نہیں رہی سو یہ بیسیکلی ایک بریف انیلیسس تھا ریلیٹیڈ تو دا آئل سیکٹر انشاءاللہ ہم ایک اس کا ایک ڈیٹیلڈ انیلیسس آپ کے سامنے آئل سیکٹر کے ساتھ اسے لیٹیڈ رکھیں گے سو سٹے ٹون تو آر چینل اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو آر چینل تاکہ اس میں جتنی ہم ریل ٹائم مارکٹ انفرمیشن آپ کو پوائیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ریل ٹائم بیسیس میں ملے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویڈیوز کو آپ نے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ویڈیوز تھیکیو ویڈی مچ فرار ٹائم اللہ حافظ